بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسی سلسلے میں ہمارے صدقو کے لئے موجود ہیں محترم جناب انوار الحق صاحب محترم جناب انوار الحق صاحب 2018 میں لاہور ہائی کورٹ سے بطور چیف چسٹس ریٹائر ہوئے اور اب اپنا ایک مسالحتی دارہ آوصلہ کریں کے نام سے چلا رہے ہیں فرسٹ افال تو بہت شکریہ آپ سے اپنی مسروفیت کے باوجود ہمیں بگ دیا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں دھیر سارے جو لا کالجز ہیں لا سکول ہیں اور لا انسٹیٹوٹ ہیں وہ قانون کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں کیا آپ ان کے مہیار سے مطمئن ہیں بہت ہی امپورٹنٹ اور پڑا ملٹی ڈیمینشنل سوال ہے آپ کا دنیا دو عصوں میں تقسیم ہے اس ساری ڈیبیٹ پہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ کو تعلیم کے لیے کوئی کسی قسم کی ایک ادھگن نہیں لگانی چاہیے جہاں پہ جو لوگ جو ڈگری لینا چاہتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کریں خاص طور پہ لا کی جو تعلیم ہے جب میں نے لا کیا تھا تو اس وقت صرف ایک یونیورسٹی لا کالج ہوتا تھا ایک کالج تھا پرائیویٹ اس وقت تھا حمایت اسلام لا کالج اور اسی وقت سیونٹیز میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا کہ زیادہ لا کالج نہیں چاہیے بعض ملکوں میں لا سٹوڈنٹس کی تعداد مقرر ہے فکس ہے کہ ایک وقت میں اس سے زیادہ سٹوڈنٹ جیسے میڈیکل میں ہوتا ہے میڈیکل کالج کے لا کالج میں بھی وہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ شاید کچھ تعداد مقرر کی ہے کہ اس سے زیادہ سٹوڈنٹس نہیں رکھ سکتے آپ ایک سیشن میں یا ایک سال میں تو اصل بات جو ہے جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو سب لوگوں کے پاس یقصہ مواقع نہیں ہیں آپ ایک دھیات کے سکول کا بیکن ہوسٹ کے سکول سے مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہی آپ کسی انٹرنیشنل ادارے سے ہماری اپنی لا ڈگری کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم یہاں حاصل کرتے ہیں تو اصل چیز ہے آپ کا ایزے پروفیشنل وکیل مرج ہونا مارکٹ میں اس کے لیے جو اصل ادارہ ہے وہ ہے بار کونسل تو لا تو سب لوگوں کو جیسے تیسے کرنا ہے کرتے رہیں لاو کالجز جس طرح کی تعلیم ان کو دیتے ہیں وہ دیتے رہیں اصل کام ہے ہمارے اس ادارے کا بار کونسل کا کہ وہ دیکھیں کہ اس میں سے وہ کون سے لوگ ہیرے ہیں جو اس پروفیشن کے لیے ہمارے اس پروفیشن کو آگے بڑھانے کے لیے مفید ہیں تو بار کونسل کا جو رول ہے اس کو ایفیکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس کو ابھی کوشش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس پہ آئی ہیں اس پہ کہ آپ اس کو بہتر کریں اس کے لیے ٹیسٹ رکھیں اور سخت ٹیسٹ رکھیں تاکہ لوگ ہر ایرہ غیرہ اس میں لا کر کے یا پاس کر کے کسی طرح سے کوئی گیٹ تھرو گائیٹ پڑھ کے آ جاتا ہے کوئی کسی طرح سے انفیر مین سے پاس کر کے آ سکتا ہے سارے رستے کھلے ہیں لوگوں کی تو آپ آنے دیں لوگوں کو لا کرنے دیں ہر بندے کو ہر گلی میں لا کالج بھی ہو تو خیر ہے کوئی بات نہیں لیکن جب کسی کوئی انٹر ہونا ہے اس پروفیشن میں تو اس کو ہائیس سٹینڈڈ کا ہونا چاہیے کہ اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ آپ نے ذوک و شوق سے آیا ہے یہ پروفیشنل بننے کے لیے آیا ہے اس کے اندر اس کی کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ لا کالج جس طرح کی بھی تعلیم دے رہے ہیں ایک جیسی تو ہو نہیں سکتی نہ ہی آپ کو اس طرح کا کوئی سٹینڈڈ منٹین کروا سکتے ہیں نہ ہی آپ کے پاس چھوٹے 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 زلوں میں لا کالج ہیں وہاں پہ فیکلٹیز کیوں نہیں ہیں وہاں پہ ٹیچرز کوئی نہیں ہیں تو یہاں پہ جو سٹینڈڈ ہے اس کا وہ تو اب بھی اگر آپ کتاب میں دیکھیں تو بارکون سیلیکٹ میں جو اس کا ہائی سٹینڈڈ دیا ہوا ہے لا کالج بنانے کا اس کی تو لیبریری کی کتابوں کی تعداد ہی کوئی لا کالج پوری نہیں کر سکتے نہ ہی وہ ساتھ ازا کا وہ سٹینڈڈ جو ہے اللہ لیم ان کا ہونا اور ان کا ہائر گریڈز میں اللہ لیم ہونا اور ان کا ایکسپیرینس ہونا نہ ہی وہ منٹین کر سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ سارے پھر مختلف فرضی طریقوں سے لا کالجز کو منٹ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو اچھے کالج ہیں وہ اچھے کالج ہیں جو برے کالج ہیں وہ برے کالج ہیں اس بیس میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے جب آپ نے ایک سیلیکشن کرنی ہے جب آپ نے ایک لیسنس جاری کرنی ہے اس کا لفظ دیکھئے کتنا پرانا ہے پیشہ وقالت میں کہ آپ کو ایک ڈاکٹر کی طرح لیسنس حاصل کرنا ہے تو اس لیے لیسنس جو ہے وہ آپ نے جو آثارٹی دینے والی ہے اس کی چوائس ہے ایک ہزار لوگ پاس کر کے اللہ بی آگے انہوں نے دو لوگوں کو دیا لیسنس میں نے ابھی ریسنٹلی جو جب میں ریٹائر ہوا ہوں تو چھ ہزار سیول ججز کا میں نے امتحان لیا بارہ سو ایڈیشنل سیشن ججز کا امتحان لیا تو چھ ہزار میں سے اکیس جج رکھے صرف میری چوائس تھی میں نے دیکھا کہ یہی لوگ بہتر ہیں یہی سائی سٹینڈر پہ پورا اترتے ہیں اب بارہ سو ایڈیشنل سیشن ججز میں سے میں نے صرف آٹھ رکھے تو یہ بھی ایک انٹریویو کا جو بورڈ تھا ہمارا اس کی چوائس تھی کہ آپ نے کس سٹینڈر پہ لوگوں کے انٹریو کرنا ہے کس سٹینڈر کے پیپر آپ نے سیٹ کرنا ہے کس طرح کا ٹیسٹ لینا ہے کسی کو لیسنس دینے کے لیے کسی کو ایمپلائی کرنے کے لیے کسی کو جاج بنانے کے لیے تو میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب تو اس میں آگیا ہے جی بلکل صرف جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ بارہ سوسییشن کا یہ کام ہے کہ وہ لائسنس دیری کرے ایک سٹینڈر کے اوپر تو اسی کام کے لیے جب طلابہ کو اور جو نوجوان بکلہ ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے عملی تربیت کے لیے تو فرضی عدالتی مقابلے کرائے جاتے ہیں تو یہ موٹ کورٹ کمپیٹیشن جو ہیں ان کا کتنا رول ہے ان کی ایک نشو نما میں میرا خیال ہے جو دنیاں کا پہلا لاو کالج کو بنا ہوگا اسی زمانے میں سے ہی جو کلسیکل ہمارے پاس جو مثالیں ہیں لاو کی تعلیم کے حوالے سے بیس ہی لاو موٹ ہے بھارٹ لاو کی جو آپ کا سلیبس ہے وہ ایک طرح سے سارا لاو موٹ ہے وہ لوگ بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ایک میں یونگ وائرز کے لیے آپ بھی نوجوان وکیل ہو تو میں آپ کے لیے بات کرنا چاہوں گا ضرور کہ یہ کام جو ہے یہ سیکھنے والا کام ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں پتہ نہیں بہت سے میرے جو بچے ہیں جو وکیل بن رہے ہیں ان کو یہ مثال اتنی سمارٹ نہ لگے میری سن کے لیکن اس کی ڈپٹ جو ہے اس کو گروہ محسوس کرتے ہیں تو ان کو سمجھ آئے گی کہ جس طرح سے ایک مکینک اپنا کام کام سیکھتا ہے کسی وکشوب میں اسی طرح سے وکیل کو اپنا کام سیکھنا چاہیے اور اپنے بڑے جو سینئرز ہیں جو اساتذہ ہیں جو ان کو دیکھنا چاہیے observe کرنا چاہیے اور وہاں سے علم حاصل کرنا یہ علم آتا ہی وہاں سے ہے اب تو انسیچوشن ہی ختم ہو گیا ہے سینئر جونئرز والا لوگ بہت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں نے آٹھ سال تک اپنے سینئرز کے ساتھ کام کیا ایٹ لانگ ہیئرز اور مجھے پھر بھی لگتا تھا کہ شاید یہ وقت کم گزارا ہے میں نے ابھی مزید ضرورت ہے مجھے لیکن انہوں نے پھر انڈیپینڈنٹ ہوا تو یہ تو بلکلیسی ہے جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے جس پہ تمام طرف وکالہ کو لائسنس دیا جائے تو کئی سارے جو نوجوان ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ رہ جاتے ہیں کہ وہ انگریزی اچھی نہیں بولتے تو اس میں قومی زبان اردو کا کیا رول ہونا چاہیے کیا کردار ہونا چاہیے میرا تو خیال ہے کہ اس معاملے کو اس میں تیہ کر دیا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی سارے دفتروں کی زبان اردو ہوگی سارے اداروں کی زبان اردو ہوگی لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ پندرہ سال کا ٹائم چاہیے ہمیں اس وقت ایک بورٹ بیٹھا انہوں نے کہا جی کہ پندرہ سال کی میاد دے دیں تو ہم اس کو اردو میں ڈھال دیں گے پورے پاکستانی سسٹم اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ میعات جب ختم ہوئی غالباً ایٹی ایٹ میں تو اس وقت تک گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایکشن نہیں تھا اور پھر اس کے بعد بھی ایٹی ایٹ کے بعد بھی جب تک وہ جسٹس جوادہ حاجہ صاحب کا بینچ بنا تھری میمبرز بینچ اور سپریم کورٹ نے فائنل ورڈک دیا گورنمنٹ کو کچھ عرصے دو کتنی میرا اس کی کوئی ڈیٹ مجھے آپ یاد نہیں سیونٹین میں ججمنٹ آیا تو سیونٹین میں گورنمنٹ کو یہ انسٹرکشنز دی گئے کہ فوری طور پر ہر چیز کو اردو میں ڈھال دیں اب اس میں پرابلمز ہیں پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ میں چھوٹے شاہر سے ہوں دھیات سے ہوں تو مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میٹرک میں جو مرچتین لوگوں نے میرسا تمتحان دیا تھا تو ہم میں سے اکثریت جو سٹوڈنٹس تھے ان کے لیے پرابلم تھا انگلیش کا کیونکہ انگلیزی زبان ہماری شروع ہوتی تھی سکول میں چھٹی سے سکسٹھ کلاس سکسٹھ میں آکے ہم اے بی سی سکھنا شروع کرتے تھے اور ایٹھ کلاسٹھ میں بھی ہم بی اور ڈی کی وہ ڈسٹینکشن نہیں کر سکتے تھے کہ بی کو کیسے لکھنے اور ڈی کو کیسے لکھنے تو پڑھانے والے بھی بس سرسری سا پڑھاتے تھے جو ساتھ ازا تھے ہمارے سرکاری سکولوں کے تو میٹرک میں آکے جتنا فیلور ہے سٹوڈنٹس کا وہ میٹرک لیول پہ ہوتا ہے اور میٹرک میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ صرف انگریزی میں فیل ہوتے ہیں باقی مضامین میں ایٹی ایٹی پرسنٹ مارکس لینے والے لوگ بھی انگریزی میں فیل ہونے کی وجہ سے میٹرک لیٹ نہیں ہوتے ہیں ایک زمانے میں ایک تجویز آئی تھی بڑی مناسب تجویز تھی کہ آپ جو لوگ انگریزی میں پاس نہیں کر سکتے ان کو نان انگلیش میٹرک کا سرٹیفیکیٹ جاری کریں تاکہ وہ آگے فردر اپنی کوئی ٹیکنیکل کالجز میں جاکے کوالیفکیشن لے لے کوئی پولی ٹیکنیک کالج میں چلا جائے گا کوئی کسی اور پروفیشنل کالج میں چلا جائے گا انگریزی نہیں آتی اس سے لیکن یہاں پر پیرلل میں جو لوگ ہیں جو اس سارے معاملات کو کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں وہ انفرچونیٹلی اب وہ ساری لٹ ہے جن کو انگریزی سکولوں میں پڑھنے کا موقع مل ہے آپ کا جو مقابلے کے امتحانات ہیں سارے وہ انگریزی میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں بدقسمتی سے کوالیفکیشن کا میاری یہ رہ گیا ہے کہ جو بہت اچھی انگریزی بول لیتا ہے اس کے لئے راستے کھل جاتے ہیں جو بہت اچھی انگریزی لکھ لیتا ہے اس کے لئے راستے کھل جاتے ہیں اور اس کو انگریزی نہیں آتی وہ بچارہ پچھڑ جاتا ہے اس میں اس کا وزنم اس کا انٹلیکٹ اس کی سنسیڈیٹی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں بدقسمتی ہے لیکن ابھی تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرنا ہے ہم نے اور سپریم کورٹ نے کہا ہو ہے کہ آپ فوری طور پر فیصلے کریں اور گورنمنٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں ایک گورنمنٹ کے انسٹرکشن میں نظر سے گزری ہے کہ وزیراعظم اور صدر بیرون ملک بھی جا کے سپیچ کریں تو وہ بھی اردو میں کریں اور ہر جگہ پہ اردو بولنے کو اور اردو سمجھنے کو پریفرنس دی جائے لیکن اب اس کے لئے ہم نے پریکٹیکلی میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے سٹیپس لیے ہیں جتنے ضروری تھے سیونٹین سے اب کتنے ہوگی چار پانچ سال تو گزر گئے اس ججمنٹ کو تو ہم نے جیسے باقی ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن لیول پہ ہمارا فیلیور ہوتا ہے تو گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو چلائے اور یہ جو اس کو خامی تو نہیں کہا جا سکتا دنیا میں ایک بھی قوم نہیں ہے پانچ ہزار سال سے زیادہ کی ہیسٹری دیکھ لیں آپ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اور زبان بھی کسی ملک نے ترقی کیا کبھی نہیں ہو سکتا یہ تو فیل ارگومنٹ ہو گیا چائنہ کی ترقی سے ترقی کی ترقی سے جرمنی کی ترقی سے جاپان کی ترقی سے کہ انگریزی کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے میں نہیں سمجھتا اس بات کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ترقی کر سکتے تھے ترقی کر سکتے ہیں اب بھی اگر ہم اپنی زبان میں اپنے سارے بزامین کو صحیح طرح سے لوگوں کو بڑھا سکیں ابھی مشرقی پنجاب میں اب انڈیا میں جا کے دیکھیں وہاں پہ لوگ ام ایس سی لیول پہ اور ٹیکنیکل سبجیکٹس جو ہیں وہ پنجابی میں پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں بلکل صحیح طریقے سے ان کو تو اگر ہم نے کوشش کرنی ہے ہم چاہتے ہیں ویل ٹو ڈو ہے ہماری کہ ہم نے ملک کو اور لوگوں کو ترقی دینی ہے بچوں کو جن کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے تو یہ جو زبان کی ہرڈل ہے اس کو ہٹانا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی خدا نہ خاصتہ کوئی زبان جو ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے پڑھنا چاہیے لیکن جب میرے بچوں کو پنجابی لکھنی نہیں آتی جب ہم لوگ پنجابی نہیں بولتے پنجاب میں رہتے ہیں تو پھر ہم انگریزی کی طرف ساری توجہ دے دیں گے تو وہ پھر اس اردو کے ساتھ یہی ہوگا نہ ہم نے اپنی مادری زبانوں کو فروغ دیا ہے اس طرح سے اور نہ ہی ہم نے پھر اردو کو فروغ دیا قائد اعظم کی اتنی کلیر انسٹرکشنز تھی کہ پاکستان کی کوئی زبان اردو ہوگی بلکہ انہوں نے کبھی اس طرح شاید باتوں کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے ریپیٹ کیا اردو ہوگی اردو ہوگی اردو کوئی زبان یہ آن ریکارڈ ہے ساری بات تو اب ہم نے اس کو نہیں کیا اردو میں لوگوں کو موقع نہیں دے رہے تو اپنی ہماری کمزوریاں ہیں خامیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے اور جو گورنمنٹ ہے اس ہی نے کرنا ہے لیجسلیشن کرنی چاہیے ہمیں اس کے اوپر ہم قانون بنا دیں اگر ہم کہہ دیں کہ صرف اردو ہوگی تو اردو ہو جائی گی اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی رکاوٹ ہے رکاوٹ تو وہی ہے will to do کی اور اگر اس میں فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جن کے بچوں کو اب اردو نہیں آتی اب آپ دیکھو ایف ایسی سٹیج پہ اور ای لیول کے امدھیانات میں بچے بری طرح اردو میں فیل ہو جاتے ہیں باقی مضامین میں 99% مارکس لے لیں گے اردو میں مارکس نہیں آتی اس لیے کہ اردو پڑی نہیں اردو بولی نہیں اردو کو جانا نہیں کسی نے تو اب اگر ہم سارے لوگ مل کے یہ کوشش کریں کہ نہیں اردو کو ہم نے اس کی وہ جگہ دینی ہے وہ مقام دینا ہے جو قومی زبان کا ہونا چاہیے اور اس بیس میں جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں کہ اردو ہماری قومی زبان اب ہے سو ہے اب کانسیجوشن میں لکھی ہوئی ہے اب کانسیجوشن میں خالی لکھ دینے سے تو بات نہیں بنتی ہے آپ کو اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے سر جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ججمنٹ کا 2015 والی اس کو ایمپلیمنٹ کروانے میں یا اس کے لیے کوشش کرنے میں جو یوز ٹینل اسمبلی نے ایک قدم اٹھایا ہے اردو زبان میں فرضی عدالتی مقابلے کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدم ہے بہت اچھی ڈیریکشن ہے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ کی جو یوز ٹینل اسمبلی ہے یہ تو مجھے اس کی طرح بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ یہ بہت چیزیں جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہم سے بہتر ہیں ہمارے بچے فیوچر کی سوچ رکھتے ہیں یہ اسی کی اکاسی کرتی ہے بات ہم بڑے لوگ جب اس طرح کی کوئی بات دیکھتے ہیں میں تو خاص طور پر بہت اپریشیٹ کرتا ہوں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں جن چیزوں کو نہیں کر سکا جو چیزیں میرے ہاتھوں سے ہونے چاہیئے تھی نہیں ہوئیں بچے ان کو دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ تالہ ہو جائیں گے آپ نے یہ جو داگ بیل ڈالی ہے کہ اردو میں لاب موٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان وقلاء کو بہت انکرج کریں گے کہ جن کے انگریزی کا کوئی پرابلم ہے اور یہ ججمنٹ میں بھی لکھا تھا جواد اس خاجہ صاحب بلکل اجاج صاحب نے یہ بات کلیر لی لکھی تھی کہ وہ لوگ جو انگریزی نہیں لکھ سکتے اور وہ فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ حکومتی معاملات کو سلجھا رہے ہیں ان کو انگریزی نہیں آتی تو یہ ایک رکاوٹ ہے ان کی پرفارمنس لیکن وہ بچائرے مجبور ہیں کہ پہلے پنجابی میں سوچیں پھر اس کو اردو میں بنائیں پھر اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں تو پھر ان کا ایک نوٹ بنتا ہے سگریٹریٹ میں بیٹھ کے کیونکہ وہ بچائرے کمپیٹ کے ان کو کر رہے ہیں جن کو صرف انگریزی آتی اور اردو پنجابی نہیں آتی تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے آپ کی میں اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ایسی سینئر سیٹیزن کہ ہمارے بچے اب اس ٹرائٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں جس کی طرف سپریم کورٹ میں توجہ دلائے کانسیجوشن کی پرویزن ہے ہماری کانسیجوشنل ذمہ داری ہے تو اگر آئینی ذمہ داری کو بچے اٹھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنے بہت سے اور ہم خیال دوستوں کو شامل کریں اور بچے کسی اس طرح کے کام کو کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک لا موٹ کرا لیا یا اس پہ کوئی تھوڑی سی افرٹ کر لی اس کو قومی تحریک کی شکل دینی چاہیے اس کے لیے آپ کو جگہ جگہ میٹنگز کرنے چاہیے لوگوں کے ساتھ آن لائن ڈیبیٹس کرانے چاہیے لوگوں کو اس پہ پوچھنا چاہیے سرویز کرانے چاہیے اس پہ تو اس کا میرا خیال ہے زیادہ امپیکٹ ہو سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کی گائیڈنس میں ہم نوجوان جو ہیں وہ اردو کو دوبارہ سے روایب کریں گے آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا موقع دیا میں نے آپ سے بات کی بچے یہی ہے طریقہ ڈیالاگ ہونا چاہیے ہم وہ بلکسمت لوگ ہیں جن کے ہاں ڈیالاگ ختم ہو رہا ہے ہم تو آپس میں کسی لیول پر ڈیالاگ نہیں ہیں پیرنٹس کا اور بچوں کا بھی ڈیالاگ نہیں ہیں ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا ڈیالاگ نہیں ہیں وکیل اور کلائنٹ کا ڈیالاگ کوئی نہیں ہے وکیل اور جج کا ڈیالاگ نہیں ہے جو ہونا چاہیے جس ہائی لیول پہ جس سٹینڈرڈ پہ جس وامتھ کے ساتھ ارگومنٹ ہونا چاہیے یا ڈیالاگ ہونا چاہیے ہم بچوں سے ہٹ رہے ہیں آپ کی یہ افٹ بہت قبل قدر ہے آپ اس ڈیالاگ کو لے کے آگے چل رہے ہیں میری دعا ہے کہ آپ لوگ اس کو اور زیادہ آگے لے کے جائیں اور کامیاب ہوں بہت شکریہ آپ کے